میں اپنی تقریر میں گھستے وقت راحت اندوری کو ذرا میں یاد کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ذرا سنا دوں اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہیں کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں انارسی کا مسئلہ اگر آئے گا کیونکہ وہاں تو آسام میں آیا ہوا ہے یہ الگ بات ہے ابھی کہا جا رہا نہیں آئے گا اگر آئے گا تو انہیس سو اکھتر سے پہلے کے کاغذات کس کے پاس ہوں گے یہاں پرانا سویٹر ملی نہیں رہا ہے پچھلے سال کا ملا کے آپ لوگوں کو دھیات میں جا کے دیکھ لیجئے پرانی جیکٹ ملی نہیں اور ایک سال کی جیکٹ ملی نہیں اور کب سن اکتر پچاس سال پہلے کا کہاں سے لے کر آئیں گے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے فالتو ہم لوگوں نے ہتھیلی پہ جان کو لے لیا ہے یعنی اتنا گھبرا گئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی الحمدللہ پورا بھارت جاگ گیا ہے سوامی اگنیویش نے کہا کہ جامیہ کے بچوں کو سلام پورے بھارت دیج کو جگہ دیا ہے اور الحمدللہ آزادی کے بعد سے کیا ہندو کیا مسلمان سب لوگ ایک ساتھ ہیں الحمدللہ یہ پہلی مرتبہ ایزہ ہوا ہے تو سوامی اگنیویش نے جو کہا وہ میں نے بتا دیا ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے جو آیا ہے وہ جائے گا جو آیا ہے وہ جائے گا گھبرار ختم کر دیئے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں یہ ہے اصل سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے